فلم کی شروعات میں ہمیں بغداد کے شہر میں ریکستان دکھایا جاتا ہے جہاں پر آرمی ایجنٹس کی ٹیم اپنے لیڈر لو فینگ کے ساتھ ایک مشن پر آئی تھی لو آ کر وہاں پر آئل فیکٹری کی لیڈر سے ملتا ہے جو یہاں پر فیکٹری کنٹرول کرنے کا کام کیا کرتی تھی اصل میں آئل کمپنی کی فیکٹری کے لوگ بہت بڑی مصیبت میں تھی ان پر ہر روز حملے ہو رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ لیو کی ٹیم ان کو یہاں پر بچانے کے لیے آئی تھی فیکٹری کی لیڈر لوگ کو بتاتی ہے کہ اس نے یہاں پر چار سو لوگوں کو بچانا ہے اور ہمیں یہاں سے بچا کر گرین زون تک پہنچانا ہوگا اس کے بعد ہمیں گاؤں میں کرس نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کے بعد اس کا بھائی آیا تھا وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کے لیے ایک مشن لائے ہوں جس کو پورا کرنے پر ہمیں بہت سارے پیسے مل سکتے ہیں ہمیں ایک بس میں کچھ لوگوں کو اگوا کرنا ہے جب کرس اپنے بھائی کی گیبہ سنتا ہے تو اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ کرس کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا کرتا تھا اس کے بعد ہم کرس کے گاؤں میں اووین نام کے قادمی کو دیکھتے ہیں جو زمین سے پانی نکالنے کا کام کیا کرتا تھا کرس کی گاؤں میں بھی پانی کی کمی تھی کرس اپنے گاؤں والوں سے بہت پیار کرتا تھا اسی لئے وہ پانی نکالنے کے لئے اووین کو بلاتا ہے اووین اب ایک کوئے سے پانی نکالنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں نکال پاتا اس وقت گرمی بھی بہت تھی اور کرس کے گاؤں کے لوگ بہت گریب بھی تھی یہاں پر اووین کرس سے کہتا ہے اگر کچھ پیسوں کا بندوبست ہو جائے تو ہم یہاں سے آسانی سے پانی نکال سکتے ہیں یہ سن کر کرس اووین سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے لے کر آوں گا اتر فیکٹری کے اندر لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر یہ پلان کر رہا تھا کہ ہمیں فیکٹری کی لوگوں کو پچھا کر ہائی وی آف ڈیٹ سے لے کر جانا ہوگا تب ہی ہم گرین زون تک پہنچ سکتے ہیں یہ راستہ شارٹ کٹ تو ہے پر بہت زیادہ خطرناک بھی اس کے بعد یہاں پر فیکٹری کی لیڈر سارے سسٹم کو لاک کر کے ایک پین ڈرائیو میں محفوظ کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے تاکہ سب کچھ اس ڈرائیو میں محفوظ ہو جائے اور کسی کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو پھر وہ اپنا بیگ اپنی ایک آسسٹنٹ کو دے دیتی ہے دراصل فیکٹری کی لیڈر کی آسسٹنٹ لوگ کی بیٹی ہوتی ہے اس کی اپنی ڈیڈ یعنی کے لوگ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی کیونکہ جب اس کی موم کی موت ہوئی تو لوگ ان کے پاس نہیں تھا اسی وجہ سے لوگ کی بیٹی اپنی ڈیڈ سے ناراض تھی اور نفرت کیا کرتی تھی جس کے بعد سبھی لوگوں کو بس میں بٹھا کر گرین زون کی طرف لے جائے جاتا ہے جلتی یہ ہائیوے آف دیت کے پاس پہنچ گئے تھے وہاں کا منظر دیکھ کر لیو کی بیٹی ڈر گئی تھی کیونکہ آج تک کوئی وہاں سے زندہ نہیں گیا تھا ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی جن کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے بہت برا حال تھا لیو اپنی ٹیم سے چاروں طرف نظر رکنے کا کہتا ہے اور پھر اپنی بس کو لے کر آکے بڑھتا ہے مگر راستے میں دو گاڑیاں تھی جس کی وجہ سے راستہ رکا ہوا تھا یہ دیکھ کر لوگ کی بیٹی کہتی ہے ہمیں بس کو یہی پر روک دینا چاہیے مگر لوگ ایسا کرنے کیلئے تیار نہیں تھا وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں اور ہم بس کو یہاں پر کسی قیمت پر نہیں روک سکتے ہمیں ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا تب ہی جب یہ اس بس کو گاڑیوں کے پاس لے کر جاتا ہے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا جس سے بس میں بیٹھے سب ہی لوگ بہت زیادہ در جاتے ہیں لوگ نے پھر بھی اپنی بس کو نہیں روکا تھا وہ چلتا رہتا ہے دراصل یہ جتنے بھی بسس تھی ایک خاص قسم کے میٹیریل سے بنائی گئی تھی اسی لئے ان پر گولیوں اور بومز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا لوگ اپنی بیٹی کو بتاتا ہے یہ گاڑیوں کا بیچ میں کھڑا ہونا دراصل ہمیں گمراہ کرنا تھا اب جب یہ آگے جاتے ہیں تو لوگ دیکھتا ہے کہ ریت کا ایک بہت بڑا توفان ان کی طرف بڑھ رہا ہے مگر یہ اس توفان سے بھی نہیں گھبراتا اور بس کو لی کر آگے بڑھتا رہتا ہے تب یہاں پر کرس کی ٹیم ریت کی توفان کا فائدہ اٹھا کر ایک بس کو ہائچک کر لیتی ہے یعنی کہ انہوں نے اس بس کو اپنی کب سے ملے لیا تھا جیزا کہ ہمیں پتا ہے کہ کرس کو پیسوں کی ضرورت تھی اسی لئے وہ یہ کام کر رہا تھا اس نے اپنے بھائی کی بات کو مان لیا تھا جب توفان کے رک جانے کے بعد یہ سب اپنی بسس کو روکتے ہیں تو لوگ کو پتا چلتا ہے ان کی ایک بس گائب تھی جس میں آئل فیکٹوری کی لیڈر بھی تھی تب اس کی ٹیم میں سے لڑکی بتاتی ہے میں نے اسے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے لوگ اب یہاں پر ایک ہیلیکوپٹر کو بلاتا ہے تاکہ اس بس کو جلدی سے ٹھونٹا جا سکے اس کام میں لوگ کی بیٹی بھی اس کے ساتھ جانے کا کہتی ہے لوگ ہیلیکوپٹر میں اپنی بیٹی کو لے کر اس بس کو ڈھونٹے نکل گیا تھا کچھ دور جانے کے بعد لوگ ہیلیکوپٹر سے ایک ٹرک کو دیکھتا ہے اب اسے سمجھ آتی ہے کہ ریت کا اصل میں کوئی توفان نہیں تھا بلکہ دشمنوں نے اس ٹرک کی مدد سے نکلی توفان بنایا تھا تاکہ وہ ہماری بس کو ہائیچیک کر سکیں کچھ دیر کے بعد لوگ کو اپنی بس نظر آ جاتی ہے رابطہ کرنے پر لوگ کی ٹیم کی لڑکی اسے بتاتی ہے اس بس میں سے امریکنز نے ہمارے پانچ لوگوں کو اگواہ کیا ہے جن میں آئل فیکٹری کی لیڈر بھی تھی جس کے بعد لوگ اپنی ٹیم سے دوبارہ رابطہ کرتا ہے اور باقے کے بس اس کو گرین زون تک پہنچانے کا کہتا ہے کتر پریسپی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب گاڑی میں بیٹھا آگے بڑھ رہا تھا تو اوپر سے لوگ اپنے ہیلیکوپٹر سے ان پر بوم گراتا ہے پریسپی اپنی گاڑی سے نکل کر گن لے کر ہیلیکوپٹر پر حملہ کر رہا تھا جس سے ہیلیکوپٹر انسی تھوڑا دور ہو جاتا ہے اس میں آگ لگ گئی تھی پریسپی اپنے بھائی کو ابھی کھندر میں لے کر آیا تھا جہاں پر لاکر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کا مشن ہے مجھے سچ سچ بتاؤ جس میں اتنا زیادہ خطرہ ہے ہیلیکوپٹر سے ہم پر بوم گرائے جا رہی ہیں تب ہی وہاں پر اووین آتا ہے جو کہ کرس کا دوست تھا کہتا ہے کہ یہ مشن سارا پلین میرا تھا اس نے آئل فیکٹری کی لیڈر کو بھی اغوا کر لیا تھا اس کا مقصد آئل کمپنی کے سارے سسٹم کو ہیک کرتی یعنی کہ اپنے کٹرول میں لاکر جس سے اسے بہو سارے پیسے ملنے والے تھے اوئل فیکٹری کی لیڈر کو بھی یہ بات سمجھا گئی تھی کہ وہ اووین ہی تھا جو ان کی فیکٹری پر حملے کروا رہا تھا تاکہ جب ہم اپنی جگہ بدل کر گرین زون کی طرف جانے لگے تو یہ راستے میں ہمیں اغوا کر لی پریس یہاں پر اووین سے کہتا ہے تم اتنا بڑا پلین کیسے بنا سکتے ہو اور میں آگے اب اس پلین میں تمہارا ساتھ نہیں دینے والا مجھے میرے پیسے دوں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں اووین کہتا ہے ابھی کچھ اور کام باقی ہے جس کے بعد تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے پریس کا بھائی بھی یہی کہتا ہے کہ ابھی کچھ کام باقی ہے مگر پریس کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ اگلی دو کھنٹے کے اندر اندر مجھے میرے پیسے چاہیئے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا پریس کے جانے کے بعد اس کا بھائی اووین سے کہتا ہے کہ ہمیں اب اس کے بغیر ہی کام کرنا ہوگا مگر اووین یہاں پر اس کے ساتھ گدھاری کرتا ہے اس نے گریس کے بھائی کو مار دیا تھا اور پھر یہاں سے سب کچھ جانے کا کہتا ہے ادھر پریس بھی اپنے گاؤں میں پہنچ گیا تھا اسے اپنے بھائی پر بہت گصارا تھا کیونکہ اس نے صحیح بات نہیں بتائی تھی اسے جس کے بعد وہ تھوڑا خود کو سکون ملانے کے لیے بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے چلا گیا تھا تب ہی ادھر لیو آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں یہاں پر اپنے لوگوں کو بچانے آیا ہوں جن کو تم نے اگوا کیا ہے میں جانتا ہوں میرے لوگ تمہارے پاس ہیں کریس بھی جواب دیتا ہے کہ میں بھی اپنے گاؤں والوں کو بچا رہا ہوں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کریس نے یہ گام بھی پیسوں کے خاطر صرف اپنے گاؤں والوں کے لیے کیا تھا تاکہ یہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر سکے اور یہ سارا پلان اووین کا تھا تاکہ کریس بھی اس کا ساتھ دے سکے کریس کو یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی کو لونے مارا ہوگا مگر جب وہاں پر کوئی چیز کریس کے بھائی پر گرنے والی تھی تب لو اسے بچا لیتا ہے یہاں پر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے بھائی کو لونے نہیں مارا بلکہ اس میں اووین کا ہاتھ ہے تب ہی وہاں پر ان پر گولیاں برسنے لگتی ہیں دراصل یہاں پر بھی اووین نے اپنے گنڈوں کو انہیں مارنے کے لیے بھیجاتا مگر یہ ان گولیوں کا مقابلہ کرتے ہیں کریس ان پر بوم گراتا ہے جس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا پھر وہ گنڈے تو وہاں سے بھاگ گئے تھے مگر اس اس میں کریس کی گاڑی بھی برپات ہو جاتی ہے یہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ ان کو ایک انسان کو پکڑنا ہے اور وہ ہے اووین جی اووین دونوں کا دشمن تھا کریس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس وقت اووین کہاں پر ہوگا ادھر دوسری طرف اووین فیکٹری کی لیڈر اور اس کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ فیکٹری میں لے آیا تھا یہاں پر وہ سسٹم کو کھولین کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر ایک کوڈ لگا ہوا تھا اووین فیکٹری کی لیڈر سے جب کوڈ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ نہیں بتاتی تب ہی وہ اس کے دو لوگوں کو مار دیتا ہے جسے دیکھ کر فیکٹری کی لیڈر در گئی تھی اب وہ اس کے بیٹے کو مارنے کی تھمکی دیتا ہے تو یہ سن کر فوراں فیکٹری کی لیڈر اسے بتاتی ہے کہ یہ کوڈ ایک پین ڈرائیو میں ہے جو میں نے اپنے بیگ میں رکھی تھی پر میں یہ نہیں جانتی کہ وہ کہاں پر ہے مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ بیگ میری اپنی اسسٹن کو پکڑایا تھا تب یہاں پر فیکٹری کی لیڈر کا بیٹا اپنی موم کے فون پر کال کرنے کا کہتا ہے جس سے ان کے فون کی لوکیشن کے بارے میں پتا چل جائے گا یہ فون اور بیگ کہاں پر ہے اصل میں وہ بیگ لوکی بیٹی کے پاس تھا جو اس وقت ریس کے گاؤں میں تھی ادھر یہ گاؤں میں لوکو باقی کے لوگوں کے گرین زون میں پہنچنے کی خبر مل جاتی ہے یہاں پر اس کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کرس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں لوک بتاتا ہے کہ وہ ایک کچھا انسان ہے لوکوں کی بھلائی سوچتا ہے ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں تب ہی کرس کو لوکی ڈائری ملتی ہے جسے اٹھا کر وہ اس کے پاس لے کر آیا تھا اسے کہتا ہے کہ کیا تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو تم کتنے خوش قسمت ہونا کہ تمہیں ایسی لڑکی ملی تم ہر وقت اس کی تصویر کو اپنی ڈائری میں رکھتے ہو لوو یہاں پر بتاتا ہے تم گلت سوچ رہے ہو دراصل وہ میری بیٹی ہے اس بات پر کرس اسے معافی مانگتا ہے لوو بتاتا ہے دراصل جب میری وائف کی موت ہوئی تو میں اپنی بیٹی کے پاس نہیں تھا جس پچا سے وہ مجھ سے آج تک ناراض ہے وہ کہتا ہے اور اس مشن پر بھی میں اسی لئے آیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بچا سکوں جو یہاں آئل فیکٹری میں کام کرتی ہے پریس کہتا ہے فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم سب کو بچا لیں گے ہم مل کر مقابلہ کریں گی تب ہی انہیں کچھ گنڈوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ جا کر ان گنڈوں کا مقابلہ کرتے ہیں یہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ انہیں تو یہاں پر اووین نے بھیجا ہے جو یہاں پر فیکٹری کی لیٹر کا بیگ لینے آئے ہیں جو لو کی بیٹی کے پاس تھا ان کے پاس کافی سارے ہتھیار تھے انہوں نے سبھی گاؤں والوں کو بندی بنا لیا تھا اور اب وہ فیکٹری کی لیٹر کا بیگ بھی مانگتے ہیں جس میں پین ڈرائیو تھی جس میں سسٹم کا کوڈ لوگ تھا کرس انہیں وہ بیگ دے دیتا ہے جسے لینے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے ایسا کرنے پر لوگ اور اس کی بیٹی اسے بہت نراز تھے تب کرس کہتا ہے کہ میں پوری گاؤں والوں کی جان کو ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا جب صبح ہوتی ہے تو کرس لوگ کی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ آخر اس بیگ میں کیا تھا جس کو دینے پر تم تیار نہیں تھی وہ بتاتی ہے اس بیگ میں ایک پین ڈرائیو تھی جس سے آئل فیکٹری کی ساری سسٹم کو ہیک کر سکتے ہیں اور پورے بغداد شہر کی آئل کو کہیں پر بھی ٹرانسفر یعنی کہ بھیجا جا سکتا ہے اس سسٹم سے آئل سمگلنگ بھی ہوتی ہے جس کے بعد کسی بھی ملک یا شہر کو وہ آئل بیچ سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ اب تک آئل کی سب سے بڑی چوری ہوگی دوسری طرف ہم جرمنی کے شپ کو دیکھتے ہیں جس کا کیپٹن آوین سے فون پر بات کر رہا تھا اتر گاؤں سے بھی کرس اور لوگ نکل گئے تھے مگر لوگ کی بیٹی کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ دونوں مل کر بھی سب کچھ نہیں روک پائیں گے اس لئے وہ بھی گاڑی لے کر ان کے پیچھے نکل جاتی ہے آوین کے پاس بھی اس کے گنڈے بیک کو لے کر پہنچ گئے تھے وہ فیکٹری کی لیٹر کو اب بیک دے کر پینڈ ڈرائیو سے لوگ کھولنے کا کہتا ہے وہ جیسے یہ پینڈ ڈرائیو کو سسٹم میں لگاتی ہے سارا سسٹم آن ہو گیا تھا یعنی کہ چلنا شروع ہو جاتا ہے آوین اس جرمنی کے شپ میں آئل بھروانی کا کہتا ہے مگر اس کام میں چوبیس گھنٹے لگنے تھے کچھ وقتی بعد کرس اور لو بھی اپنے ٹرک پر آوین کے پاس فیکٹری میں پہنچ گئے تھے وہ اس کے گنڈوں کا مقابلہ کر رہے تھے لو ایک پائپ پر چڑھ کر بڑے شاندار طریقے سے آوین کی آدمیوں کو مار دیتا ہے یہ سب کچھ آوین بھی چھپ کر دیکھ رہا تھا وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں جلتی یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ اس کا کام اب پورا ہو گیا تھا جرمنی کے شپ میں آئل بھرا جا چکا تھا پریسپی فیکٹری کے اندر جاتا ہے وہ آ کر گنڈوں کو مارنے لگا تھا تب ہی اس کی نظر باہر جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اووین یہاں سے بھاگ رہا ہے اب وہ دورتی ہوئی اس کا پیچھا کرتا ہے تب ہی راستے میں اسے لو کی بیٹی ملتی ہے جو گاڑی لے کر ان کے پاس پہنچ گئی تھی یہ دونوں مل کر اب اووین کا پیچھا کرتے ہیں ادھر لو فیکٹری میں اووین کے گنڈوں کا مقابلہ کر رہا تھا وہ ایک ایک کر کے سب کو مزا چکھاتا ہے وہاں پر اب اوائل فیکٹری کی لیٹر آتی ہے جو کہتی ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا انہوں نے بین ڈرائیو سے آئل کی چوری کر لی ہمیں اتنے بڑے نقصان کو روک نہ ہوگا ادھر راستے میں کرس جب اووین کا پیچھا کر رہا تھا تو وہ اپنی گاڑی کو جم کرتا ہے اس کی پیچھے لو کی بیٹی بھی گاڑی کو ہوا میں اڑاتی جم کرواتی ہے مگر اس کی گاڑی کا ایکسیجنٹ ہو گیا تھا کرس گاڑی کی ایسی حالت دے کر لو کی بیٹی پر گصہ کرتا ہے تب ہی وہاں پر لو بھی ایک ٹرک کو لے کر پہنچ گیا تھا پھر وہ دونوں بھی اس ٹرک میں بیٹھ کر اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کرس لو کو اووین تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہے پھر یہ اس ٹرک سے راکٹ لاؤنچر چھوڑنے لگتے ہیں دراصل یہ وہی ٹرک تھا جس سے نکلی توفان کو بس کو ہائچیک کرنے کے لئے بنایا گیا تھا کرس اب اووین تک پہنچ جاتا ہے وہ تیزی سے لاکر اپنے ٹرک کو اس کی ٹرک میں دے مارتا ہے جس سے زوردار تھماکے ہوتے ہیں اووین کی گاڑی دور جا کر گری تھی اووین کافی زکمی ہو چکا تھا وہ جب کرس کو دیکھتا ہے تو اپنی گاڑی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لو نے واپس کرس کو اپنے ٹرک میں بلالیا تھا کرس اب ٹرک سے لٹک دیا تھا وہ راکٹ لاؤنچر کی سپیڈ سے اووین کی گاڑی کے پاس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹرک بھی کابو ہو گیا تھا وہ ایک رسی کو اووین کی گاڑی سے بان کر اپنی ٹرک کو کھائی میں گرا دیتے ہیں اور خود اس رسی کے سہارے لٹک گئے تھے کہ دیکھ کر اووین ان پر ہس رہا تھا مگر گاڑی پر وزن زیدہ ہونے کی وجہ سے اووین کی گاڑی بھی کھائی میں گر جاتی ہے لو نے اس رسی کو چھوڑ دیا تھا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک پتھر پر جا کر گرتا ہے اور اووین اپنی گاڑی کے ساتھ کھائی میں گر کر مر گیا تھا یہاں پر لو اور اس کی بیٹی تو بچ چکے تھے یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ انہیں کرس کہیں پر نظر نہیں آ رہا یہ سمجھتے ہیں کہ کرس مر گیا تبھی لو کی بیٹی کی نظر اس کی ڈائرے پر پڑتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی اور اس کی مام کی تصویر تھی لو بتاتا ہے کہ میں تم سے اور تمہاری مام سے بہت پیار کرتا تھا کہ کبھی تمہیں الگ کرنا نہیں جاتا تھا یہ سن کر لو کی بیٹی اس کی گلی لگ گئی تھی تبھی لو کے پاؤں کو نیچے سے کرس پکڑ لیتا ہے جو ابھی بھی زندہ تھا یہ دونوں اسے اوپر کھیج لیتے ہیں دینوں تو بچ گئے تھی مگر اب یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے کیسے نکلیں گے تب لو کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر بہت زور سے شور مچانا چاہیے تاکہ کوئن کی مدد کر سکے کچھ وقت کے بعد دکھایا جاتا ہے انہوں نے جرمن کی اس شپ کو بھی پکڑ لیا تھا جس کو اوین نے آئل بیچا تھا کرس کے گاؤں میں بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یہ کام کرس اور لو نے مل کر کیا تھا سب گاؤں والے بہت خوش تھی پھر لو کی ٹیم اس کے پاس آ کر اگلے مشن کی بارے میں پوچھتی ہے تب کرس بھی اس سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہر مشن میں وہ اس کا ساتھ دے گا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم جاتی ہے